السلام علیکم دوستو انفرمیشن زون کی دنیا میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو اس وقت آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کپاس کی فصل جو ہے وہ میچورٹی کی طرف جا چکی ہے اگر آپ پودوں کی طرف نگاہ دھڑائیں گے تو آپ کو اس وقت ماشاءاللہ سے کپاس جو ہے اسی فیصد کھلی ہوئی نظر آئے گی اور اس کپاس کا اسی پرتیشت جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی امدہ طریقے سے اور کتنے اچھے طریقے سے کپاس جو ہے وہ اس وقت کھلی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے دوستو ہر چیز کی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بنانا ضروری نہیں ہے کہ یہ کونسی ورائٹی ہے دوستو ہر ورائٹی کی خصوصیت اپنے لحاظ سے منفرد حصیت کی وجہ سے ہی وہ پاس ہوتی ہے تو لہٰذا دوستو ورائٹیوں کے چکروں میں نہیں آئے ڈالوں گا آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کرنی ہے کہ اس سٹیج کے اوپر دو تین دنوں سے کیونکہ میری تو طبیعت بڑی خراب رہی ہے آپ لوگوں کے کومنٹس آپ لوگوں کے میسیجز اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں میں نے یہ اور ٹیلی فونک کالز کے اوپر جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ان کی روشنی میں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ اس میں بھی آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا تو یہ آپ نے اس کارٹن کا آپ نے سینیریو دیکھ لیا ہے اب آئیں ذرا دوسری طرف دوستو یہ جو ایک فیلڈ ہے دوستو یہ وہ فیلڈ ہے جس کی آج چنائی کی گئی ہے اس فیلڈ کی چنائی جو ہے وہ ابھی کل سے سٹارٹ ہو جائے گی یہ میرے گاؤں کا ہی جو ہے نا ایک فیلڈ ہے جس کو بائی چانس آج موقع ملا میں باہر نکلا تو میں نے سوچا کہ دوستوں کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب بھی شیئر کیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اگاہی بھی ہو جائیں ان دنوں میں کیا کرنا کیا ہے دوستو سب سے پہلے تو یہ آپ چیک کریں یہ جو فیلڈ ہے اس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ایک چنائی مکمل ہو چکی ہے اور تقریباً اس کی ایورج جو اس زمیدار نے کلیکٹ کی ہے وہ آئی ہے تقریباً دوستو اس وقت بارہ سے سولہ من کے درمیان اب آگے پرابلم کیا آ رہے ہیں پرابلم یہ آ رہے ہیں دوستو اس وقت جو ہے آپ کو ہر دوسرا تیسرا بال ہر دوسرا تیسرا پودہ ایسا ہوگا جس کے اندر آپ کو خاص طور پر یہ چیز نظر آئے گی آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں لاروی کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آرمی وام بھی ہو سکتا ہے نو امریکن ہو سکتا ہے سپورٹڈ ہو سکتا ہے اور کسی حد تک پینک بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا یہ پہلے سیچویشن کو دیکھ لیں پھر میں بات اگلی کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ یہ کرنے والی کام کی بات دوستو یہ جو وہ سٹیج ہے جس کے اوپر کیونکہ سفید مکھی سردی کی وجہ سے کم ہوتی جا رہی ہے تیلہ جو ہے وہ سردی کا موسم آنے کی وجہ سے the population of jesed insect is reducing day by day اور دوستو جو thrips ہے that has been finished due to the unfavorable or unavoidable circumstances جو thrips کی population ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے اس وقت آپ کو فیلڈ کے اندر جو main threats ہیں جو سب سے زیادہ نقصان دے والی چیزیں ہیں ان میں آپ کو سب سے جو خطرہ جو ہے سب سے بڑا خطرہ جو ہے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ فلا ملکہ فلا ملک کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کا جو ہے وہ ہم اس کو ایزے دشمن کا نگردانتے ہیں ایسے ہی کپاس کے اندر ان دنوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے دوستو وہ pink ball warm کا ہے گلابی سنڈی کا ہے اس کے بعد کچھ علاقوں میں جو ہے وہ white fly کے infestation جو ہے نا وہ زیادہ ہے باقی trips تیلا میلی بگ امریکن spotted یہ دوستو کافی حد تک ان کا pressure reduce ہو چکا ہے due to unavoidable certain environmental characteristics تو یہ تھی چاند باتیں جو سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ارض کرنی تھی اب ہم کرتے ہیں اگلی بات دوستو بات یہ ہے کہ ان دنوں میں زیمیدار اکثر یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ جناب اب ہم کون سا سپرے کریں اس وقت دوستو آپ لوگ گلابی سنڈی کا کوئی بھی سپرے کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ اس وقت ایک ایک چنائی ہو چکی ہے اور تقریباً بیس سے پچیس ball جو ہیں اب بھی پودوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ ball جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں اگر آپ اس پودے کو دیکھیں گے تو اس پودے کی زیادہ تر جو ہے وہ چنائی ہو چکی ہے you can see here اس کی زیادہ تر چنائی ہو چکی ہے جو balls اوپر رہ گئے ہیں ہر ایک کے اندر دس سے بارہ کسی کے اندر بیس سے پچیس اور کسی کے اندر جو ہے وہ اس سے زیادہ balls جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو balls رہ گئے ہیں ان کے اوپر ان دنوں میں دوستو کوئی بھی آپ لوگ سپرے کر سکتے ہیں میں ابھی آپ لوگ کے ساتھ گنوا دیتا ہوں یہ آج کا مین مسئلہ تھا جس کے اوپر سبسکرائبرز حضرات کے کافی میسجز آئے ہیں دوستو گلابی سنڈی سے بچانا بہت ضروری ہے اگر وائٹ فلائی کی انفرسٹیشن زیادہ آ رہی ہے تو پھر آپ لوگ اس میں بپرو فیزن جو ہے پچیس پرسنٹ ڈبلیو پی والی وہ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں ڈیڑھ اکر پہ نو سو گرام کا پیک اور اس کے ساتھ دوستو ٹرائی ازو فاس استعمال کریں گے ڈوال ایکشن ہو جائے گا ٹرائی ازو فاس گل کنٹرول پنک بال ووم ایز ویلیز وائٹ فلائی آلسو تو لہٰذا آپ لوگ ٹرائی ازو فاس کا استعمال ان دنوں میں کر سکتے ہیں کیونکہ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ابھی بالز فارمیشن بہت زیادہ انٹینسیو ہے اور ایون کے اس زیمیدار نے صرف چند جو بالز کھلے ہیں ان کو چنا ہے اور باقی ابھی مجورٹی جو ہے پچیس سے پچاس کے قریب بالز جو ہیں ابھی ایسے ہیں جو اس پودے کے ساتھ ابھی لگے ہوئے ہیں تو لہٰذا ان دنوں میں آپ لوگوں نے پنک کی سپری جو ہے اس کے ڈیوریشن کے اندر اور دوستو اس کے جو ہے سپریے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے بروقت سپریے کرنے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو فیل جوکس جس کا میں نے آپ کو پہلے تذکرہ کیا تھا کتنے اچھے طریقے سے کھلا ہوا ہے یہ وہ زیمیدار ہے جس نے گلابی سنڈی کا بروقت اور جڑمے سپریے کیے تھے مثال کے طور پر اس شخص نے بائی فین تھرین کے جو ہے وہ دو سے تین سپریے رپیٹ کیے ہوئے پھر اس نے ابا میکٹن اور ٹرائیزو فاس کے مکسچر سٹارٹ کر دیئے تھے اور وہ اگست اور سپتمبر میں ٹرائیزو فاس اور اس کے ساتھ ابا میکٹن کا کرتارہ مکسچر سپتمبر کے شروع سے لے کے آخر تک ڈیلٹا میں تھرین اور ٹرائیزو فاس کا مکسچر اور پھر وہی دوست جو ہے آخر بھی جو سپریے ہوتے ہیں دو وہ اس نے لیمڈا سائلو تھرین کے کروائیں یہ آپ کو اور سے دیکھ تو بات یہ ہے کیونکہ گلہ خراب صحیح طریقے سے آپ سے بات نہیں کر سکتا اب آپ آجیں کسی ایک پودے کی طرف اگر کسی ایک بھی پودے کو آپ دیکھیں گے اس وقت جو ہے دوستو آپ کو کسی ایک بال کے اوپر بھی پنک بال وام کی انفیسٹیشن نہیں ملے گی آپ کو چیکھ یہاں یہاں کچھ بڑھ کچھ کچھ اور آپ کو دیکھیں یہاں ایک بڑھ 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 دوستو یہ نارمل سی ورائٹی ہے لیکن اس وقت کیونکہ کنزیکٹیو سپریے ہوئے ہیں جڑما سپریے ہوئے ہیں اگر ایک سپریے سات دن کے وفتے سے ہو رہا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ گلابی سمڈی کی سائیکی یہ ہے دوستو کہ گلابی سمڈی کے لیے آپ لوگوں نے اس اس جو ہے ٹینڈے کے اوپر زہر کی ایک تیہ بچھا کے رکھنی ہے جیسے ہی انڈا دیا اس میں سے انڈے میں سے بچہ نکلا اس نے پہلی ٹکی لگائی جو پہلی بائٹ کی ہے پہلی پہلی دفعہ چو کیا ہے وہ اگر زہریلا ہوگا تو وہ وہی مر جائے گا اور اگر وہ زہریلا نہ ہوئا اس کے اوپر پائزن کی وہ وہاں سے اندر چلا جائے گا پھر یہ سیچویشن ہوگی جو آپ کے سامنے ہیں آپ لوگوں کا ٹینڈا بھی زیادہ ہو جائے گا اور پھٹی کی جو ویلیو ہے وہ بھی ڈاؤن ہو جائے گی اس کے ساسا جو بنولا ہے جو اصن وزن ہوگا آپ کی کپاس کا وہ بھی صفر ہو جائے گا تو لہٰذا دوستو بات لمبی کیا بغیر آپ لوگ بائی فین ترین ٹرائی از و فاس کا میکسچر جیسے کہ ٹرائی اور بائی فین ترین کا میکسچر ٹرائی اور ایبا کا میکسچر ٹرائی اور ڈیلٹا کا میکسچر یا ٹرائی اور اس کے ساتھ کسی اور چیز کا لیمڈا کا میکسچر آپ کر سکتے ہیں لیکر خاص طور پر ان دنوں میں جب آخری سپری ہوتی ہیں وہ کوشش کریں سستی سپری آپ لوگ ٹرائی یا لیمڈا کا کر لیں تو زیادہ فیزیبل رہے گا تو یہ تو تھی آج کی ابزرویشن جو اس فیلڈ میں میرے اپنے فارمرز کے فیلڈ میں میں نے ابزرو کیے ہیں دل خوش ہو گئے جب میں نے کپاس کو دیکھا اور اس میں ایک بھی بال جو ہے دوستو آپ لوگ بلے یہاں پر شرط لگا کے چک کر لیں ایک بھی بال آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو پنک کے گلابی سنڈی نے انفیسٹ کیا ہو تو بات لمبی کے بغیر آج آپ لوگوں سے جو ہے وہ آپ لوگوں سے جو ہے وہ اجازت چاہوں گا اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ